بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں so welcome back to my channel and welcome back to another vlog اور اگر آپ میں چینل پر نیو ہے اور بھی تک مینا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مل ایکن کو پریس کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو لیٹس گٹ سٹارٹ so now we are making انار کا جوس تو ابھی ہم لوگ انار کا جوس بنا رہے ہیں کافی سمپل سی ریسیپی ہے اور گھر میں ازیلی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے انار جو ہے وہ ڈالے اس جگ میں اور اس کے بعد تھنڈا پانی ایڈ کیا اور اب اس میں ہم نے شگر نہیں ایڈ کی یمی کے لئے ہم نکالیں گے پہلے گلاس میں اور اس کے بعد ہم شگر ایڈ کریں گے اور اس طرح سے سٹرینر سے سٹرین کر لیں گے ہم اسے اور جوس بنانے کے لئے بلکل تھنڈا پانی ایڈ کریں یا پھر برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یمی سا مجھدار سا اوریشنل جوس ریڈی ہے تو ابھی ہم نے تھوڑے انار کا بنایا تھے اور پھر باقی جو انار بچے ہیں وہ بھی سارے ڈال دیں گے اس میں ویسے تو انار نہیں کھائے جاتے اس کو پھر ساف کرو پھر کھاؤ اسی لئے ہم نے سارے انار کو ایک ساتھ ساف کر لیا اور اس کا جوس بنا دیا اور ابھی اس میں ہم ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون 2 ٹی بل سپون چینی شگر اور یہاں پر یہ بلکل برف والا پانی اور یہاں پر دیکھیں یہ سارے مکس ہو گئے اب اسے بلینڈ کر دیں گے اچھے سے 2 سے 3 منٹ کے لیے اور یہاں پر یہ دیکھیں جوسر آن ہو گیا ہے اور اسے مکس کر رہے ہیں تھوڑا مشین کو ریس دیں گے اس کے بعد پھر سے اس کو آن کریں گے اور ریڈی ہے انار کا جوس تو بس اس کو ایک باول میں چھان لیں گے ہم اسے سٹرینر کی ہلپ سے اور ایک سپون کی ہلپ سے اسے چلاتے جائیں گے تاکہ وہ اچھے سے چھان جائے تو ہم سارا اس پاول میں ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں سارے بیج وغیرہ جو بھی ہیں یہ الگ ہو گئے ہیں اور یہ فریش جوس ہمارا ریڈی ہے دیکھیں کتنا یومی لگ رہا ہے اور اسے اب ہم گلاسز میں نکال دیں گے اور اس میں کالا نمک بھی ایٹ کر کی سکتے ہیں اور سمپل بھی پی سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا بلکل کالا نمک ایٹ کیا ہے اور بچے سے ہم سپون سے مکس کر لیں گے اور پی یں گے تھنڈا اگر پانی تھنڈا نہ ہو تو تھوڑے در فریش میں لگ دیں اور یہ خود با خود تھنڈا ہو جائے گا اور اب ہی چلتے ہیں ہم لوگ مارکیٹ یہ جوس پی کر ہم لگ مارکیٹ میں آئے ہیں کچھ سامان لینے کے لئے چھوٹے موٹے جو ہوتے ڈریس کی میچنگ کی بینگلز چونیا کڑے اور جویلری اگرہ ہم لوگ یہاں پر مولینے آئے ہیں میں آپ لوگ گھر پر جا کی بینگلز لیا کیا 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 لیا تو ابھی فیلحال ہم آپ لوگ میں کس کو چونیا پسند مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پر دیکھئے میں دیمایوں کے ہار سیٹ اور یہاں پر یہاں جولری ہے امی نے اپنے لئے نکلوایا ہے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں تھی یہ دیکھئے اور یہ سیٹ سلور کلر میں اور بہت زیادہ سیٹ لگے گولڈن سلور برائیٹی تھی بہت زیادہ ان کی بھی تو ہم نے شوپنگ کر لی اور بس ہم لوگ ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں جو بھی چیزیں لینی تھی ساری ہم نے لی لی کیونکہ پھر بار بار مارکٹس کا اور یہاں پر جانے کا چکر نہیں لگ دا اور پھر ہم لوگ نے ساری چیزیں لے لی اور ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اور گھر پر جا کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں نے کیا شوپنگ کی اور برائیڈل شوپنگ بلوگ بھی میں انشوالل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس کا ڈریس جو ہے وہ بن جائے اور بہت ساری چیزیں جو اس کی میچنگ کی لینی ہوگی وہ ساری کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ لوگ کے ساتھ کا فائنل جو لوگ ہے وہ شیئر کروں گی ڈریس وگی جو ہیں وہ سل جائیں سارے تو پھر اور یہاں پر ہم رستے اور یہ ہے بلوچستان سجی آپ لوگ میں سے کس کس نے بلوچستان سجی کھائی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور یہاں پر دیکھیں بیلدنگ میں بارو ربی لیول کی لائٹس لگی ہیں یہاں پر سارے میں یہ لگی تھی اور ایک جگہ پر بھی لائٹس جھٹکے لگ رکشے کو تو یہاں پر میں اس کا بنا دیا اور چلے جی دیکھ لگتے ہیں شوپنگ ہول چھوٹا سا ہم لوگ کیا چیز لے کر آئے ہیں تو یہاں پر جار لی ہے کچھن کے لیے یہ فور کپیس ہے اور سپون بھی اس کے ساتھ ہے تو یہ جو سپائس سوگیرہ ہوتے مسال رکھنے کے لیے امی نے یہ لیا ہے اور یہ تھوڑے اس سے بڑے سائز کے جار ہیں اس کے ساتھ بھی سپون ہے تو یہ امی نے لیا ہے کچھ چیز اور یہ ہے خصے مایو کے لیے لیا ہم نے تو یہ دو جوڑی ہم نے لیا اس طرح ہم لیے اور اس میں ہماری بینگلز ساری بینگلز جو نے لیا چھوڑیا وہ ساری اس باکس میں ہیں تو میں آپ کو یہ اوپن کر دکھاتی ہوں اور اس میں مائیو کے لیے جولری اور ایرنگز وغیرہ اور یہ ماتھا ٹھیکا تو یہ اس طرح سے ٹھیکے ہیں اور باقی جولری ہم نے پہلے ہی لے لیتی لیکن یہ والی نہیں لیتی تو اب لے کر آئے ہیں اور اس میں ہیں بینگلز میں آپ لوگ کو اوپن کر کر دکھاتی یہ ہے جولری تو اس میں ساری کی ساری جولری ہے جو میچنگ کی لینی تھی ہمیں سب سے پہلے ہے یہ جو مہندی میں نہیں پہنے جاتے گانے بتانے کیا بولتے ہیں ان کو تو یہ وہ لیے ہے ہم نے دو پیرس لیے ہے اور یہ کافی بیوٹی فل سے لگ رہے تھے لیکن ہمیں یہ لیے تھے اور ساتھ میں اس کے نیچے لٹکن لگ ہے اور میں نے اپنے لیے آئی لیے لیے تھی تو میں نے اس میں رگ نہیں تھی اور یہ ہے میری سسٹر نے لیے لیا ہے یہ کڑے بینگل جو بولیں اور یہ پائل تھی اور یہ ہار سیٹ سے ہمارے نیک پیس تو یہ سائے چیزیں ہم لابس رکھ دیتے ہیں اور آپ لوگ کو دوسری چیزیں دکھاتی ہوں اور یہ ہوگی چونیاں یہ جلری اور یہ کچن کی سامان تو یہ جو بڑے سے شوپر میں ہے میں آپ لوگ کو یہ کھول کر دکھاتی ہوں تو یہ مہندی کی تھال لی ہے جو مہندی میں لے کر جاتے ہیں دولن والوں کے گھر پر سجا کر تو یہ وہ والی تھال ہے میں آپ لوگ کو ساری اوپن کر دکھاتی ہوں اور یہ ہم لوگ نے چھتری لی ہے تو یہ کافی بیوٹیفل لگ رہی تھی اور اس میں سائیڈ پر چھوٹے دھول بھی بنے تھے اور آگے پلیٹ تھی اور مٹکی لگ بھی تھی اس میں آپ اپ ٹن اور اویل اور مہندی وغیرہ رسم کی چیزیں چھوٹی وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹے سے دھول بنے ہو اور اس میں یہ پائم فکس ہوتا ہے چھتری تو ہم نے یہ لی سائز میں رہی تو یہ کھل گئی اور میں لگ دکھاتی ہوں تو یہ اس طرح سے پائم پر فکس ہوتی ہے اور پھر ریڈی ہے ہماری مال کی تھالی تھال جو بھی بولتے ہیں سے تو یہ اس طرح سے ہے اور نیچے سے یہ اس طرح سے لگ رہی تھی اور اس میں سارے گھوٹی اور لیسس کا کام ہوا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت اور بیوٹی فل لگ رہا تھا تو اس لئے ہم نے لی اور بہت زیادہ تھی جو گھوڑا بنا ہوتا ہے وہ والی بھی تھی اور بہت زیادہ دوسری چھتری والی تھی تو ہمیں یہ والی پسند آئی سب سے اچھی لگی تو ہم نے یہ والی پرچیس کی تو یہ تھا میرا سارا شوپنگ ہول جو آج ہم کر آئے ہیں اگر آپ میرا چینل پر نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں آئیکن کو پیس کر دیں اور یہ ہے وہ چمک اور یہ باقی سامان ہے تو سبسکرائب کر دیں سامنے بیل آئیکن کو پیس کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ